اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان اور دوستو میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈرائی کپنگ بھی ہوتی ہے ایک تو ویٹ کپنگ ہوتی ہے جس کو ہجامہ گئتے ہیں اور ہجامہ کی ویڈیو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں اور ڈرائی کپنگ بھی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ڈرائی کپنگ ہے گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر موائی کازیان بہیڑی بریلی سہو میں اور آپ ڈرائی کپنگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ڈرائی کپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں ایک لفظ ہے یونانی میں امالا کچھ لوگ اس کو امالا بھی کہتے ہیں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں امالا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل کرنا ہے یا ہٹانا وہاں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیروں میں ہم نے ڈرائی کپنگ کے طور پر کپ لگائے ہیں اور ان کے بہت زیادہ درد ہے پیروں میں یہاں اس کا مطلب غیر طبعی مادہ یعنی کہ ایب نورمل فلوڈ یا ایب نورمل ٹی یہاں پر موجود ہے یہ کوئی گندگی موجود ہے اب ہم نے یہ جو کپ لگائے ہیں ڈرائی کپنگ کے طور پر جو کپ لگائے ہیں اس کپ کے ذریعے یہاں کا جو مادہ ہے وہ گھولے گا پریشر کے ذریعے آس پاس جو جم چکا ہے گندگی جو جم چکی جس کے ویسے درد ہو رہا ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی نرم ہوگی اور بلیٹ بیسیلز کے ذریعے دوسری جگہ یہاں سے ہٹ کے بہہ جائے گی اور پھر ایسی دوائیں استعمال کریں گے جس سے لیٹرین کے ذریعے وہ گندگی کو باہر نکال آجا سکے مطلب مسحل دوائیں دیتے ہیں ملین نہیں بلکہ مسحل دوائیں دیتے ہیں اور مسحل دوائوں کے ذریعے جو یہاں سے ہم نے گندگی کو ہٹایا دوسری جگہ پہنچایا بلیٹ بیسیلز کے ذریعے وہ گندگی پھر لیٹرین کے ذریعے نکالی جاتی یہ ہوتا یونانی میں جڑ سے مرض کا ختم کرنا یا جڑ سے علاج کرنے کا طریقہ یہاں سے گندگی کو ہم نے ایک کپ لگا کے پریشر کے ذریعے ہٹایا اس کو نرم کیا جو ٹائٹ پن ہو رہا تھا اور یہاں کی گندگی بلیٹ بیسیلز کے ذریعے دوسری جگہ پہنچایا اور اس کو لیٹرین کے ذریعے ہم نے باہر نکال دیا اگر آپ کو بھی اس طرح کے علاج کی دروہ دے تو آپ ہم سے کانٹیک کریں اسکرین پر نمبر ہے ان لائن کنسلٹیشن کے لیے بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں پہلی بار جڑیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں خدا حافظ